نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر 42 سال ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پلس اور مائنس پانٹیکل کیا آتا ہے سب سے پہلے ان کے کوشن یہ ہے کہ انہیں گروتھ نہیں مل رہی اپنی جاب میں اور یہ چاہتے ہیں کہ باہر جانا ویدیش جانا چاہتے ہیں کیا کوئی ایسا ان کے ہاتھ میں چل دکھائی دے رہا ہے جس کی قارن یہ ویدیش جا سکے اور اپنی لائف میں یہ کتنی ترقی کا چاہیں گے جیسے ہر آدمی چاہتا ہے تو یہ ساری چیزیں پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اس میں ہے یا نہیں ہے اور اس سے پہلے ان کا جو ملانک ہے ملانک ان کا دو ہے کسی وقتی کا ملانک دو ہو اور اس کا جو نیچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا جو سبحاو کے ساتھ ساتھ اس کا رولنگ پلینٹ کیا ہوتا ہے وہ چندر ہوتا ہے اور اس میں کچھ گن شکر کے بھی پائے جاتے ہیں اگر میں ان کو کہوں کہ یہ لوگ کریٹیو ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراج ہو جاتے ہیں تھوڑے لوگ جدی قسم کی بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ کئی بار اپنی جد سوار ہو جائے جندگی میں تو اسے پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ لوگ اگر کہوں ان کو جو رتن موتی یا اوپل جرور پہننا چاہیے کیونکہ ایموشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کارن کیا ہے اس کے بیچے کیونکہ ان کا رولنگ پلینٹ چندر ہے گتی شیل گرہ ہے بہت جلدی جلدی یہ لوگ بور ہو جاتے ہیں اوپ جاتے ہیں ایسے ہی ان کی جندگی میں ہوا میں اس کا بتاؤں گا انہوں نے ایک ایسی اپورچنٹی چھوڑی تھی اپنی زندگی میں کی ان کے سارے لکشن تھے گورنمنٹ جاب کے پر لیکن وہ یا تو مل نہیں پائی یا ملی انہیں تو انہوں نے اپنی اور پرموشن کے چکر میں شاید وہ چھوڑ دی کیونکہ انڈکیشنز دیکھ رہے ہیں سارے تو کہیں نہ کہیں آدمی بہت جلدی اس سے اوپ جاتا ہے جلدی ترقی پانے کے چکر میں کچھ ایسے سٹپ اٹھا لیے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کمپیٹیبلٹی کی بات کروں تو ایک تین اور نو انکھ بہت شب ہوتے ہیں چار اور آٹھ کے ساتھ ان کی نہیں بنتی کالے کپڑے نہیں پہننے چاہیے نہ ہی نیلم دھارن کرنا چاہیے ایسے وقتی ایموشن جس نے کہتے ہیں وہ اپنے کنٹرول میں رکھنے چاہیے اور اس کے علاوہ یہ تھوڑے سے کہوں ان کو جو اگر پریم ویوا کرے ملانک دو والے تو اس میں دکھتے جرور آتی ہیں پارٹنرشپ میں دکھتے آتی ہیں اگر پریم ویوا کرے تو اگر ایسے لوگوں کو کف نزلہ کی شکایت جرور رہتی ہے اور استھما کی شکایت یا سنبھاونہ بھی بہت زیادہ بنی رہتی ہے ایسے لوگوں کی محنت تیس سال کے بعد رنگ لاتی ہے یہ لوگ نیم اور فیم کے لالچی ہوتے ہیں شیخ چلی کی طریقے سے پلان بھی بناتے ہیں ایسے لوگ لمبے سمیں تک ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کر سکتے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کا جو سوامی ہوتا ہے گرہ ویچندر ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ جتنی عمر بڑھتی رہے گی پیٹ ان کا بڑھتا رہے گا ملانک دو کی جو فیمیلز ہوتی ہیں سنیشیل ہوتی ہیں پتی سے بہت پیار کرتی ہیں بچوں سے بھی پیار کرتی ہیں ملانک دو کے لوگوں کو گوسپک کر کے بھید نکالنے کی عادت جرور ہوتی ہے ایسے لوگوں کو گصہ جلدی نہیں آتا لیکن ایک بڑی آ جائے تو شانت بڑی دیر سے ہوتا ہے یہ لوگ سبحاؤ سے چنچل ہوتے ہیں ان کے شکشہ میں اچھے نمبر آتے ہیں لیکن جلدی بور ہو جاتے ہیں ایک بڑی پڑھائی چھوڑ دے تو بڑی مشکل ہوتی ہے خود کا بزنس زیادہ پیسے لگا کر نہیں کرنا چاہیے یہ کسی کے ادھین رہ کر کام بہت اچھا کر سکتے ہیں چاہے وہ جوب ہو یا کوئی بزنس ہو اگر یہ خود کنٹرولنگ پاور یعنی ہیڈ بن جائیں گے تو وہاں دکت کا سامنا کرنا پڑے گا کسی کے انڈر رہ کے بہت اچھا ان کا وکاس ہوتا ہے یعنی جیسے نمبر دو ہے تو آپ مان لیجئے ایک ملانک نو اور ایک دو سینہ پتی کے روپ میں ہمیشہ کام کرنا چاہیے انہیں تب ہی جندگی میں ترقی ملتی ہے ویف سائے میں کرشی میڈیسن ترب پتارت پائلٹ یہی سے بنتے ہیں ائر ہوسٹس کلا سنگیت دیکھا کوی کیمسٹ یہی سے بنتے ہیں ایسے لوگوں کو کھرچ کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے سیونگ کرنے کی ان کی ایک سب سے اچھی کلا ہوتی ہے ویلی فور منی پرچیس کرتے ہیں ایسی فیمیل اپنی ساس سسور کی آگیا کا پالن کرتی ہے ان کو بہت باری آتنی بشواس کی کمی آتی ہے انہیں موٹیویشن کی جرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کو ہمیشہ لیڈرشپ جسے کوالٹیز کہتے ہیں بہت ہونے کے بابجود بھی اگر گرو پروت اگر ڈسٹرپڈ ہے تو اس میں بھی کمی آتی ہے یہ تو دیکھو ایک ان کا سبحاؤ ہو گیا جو ان کا کوششن تھا پہلے ان کا کوششن دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری لائف میں مجھے کہیں ایک گورنمنٹ جاب کی کچھ اپورچنٹی ملی تھی پر لیکن میں وہ یا می بھی کانٹریکٹ بیسس تھا یا کیا مجھے پوری اس کے بارے میں انہوں نے نہیں یا تو کہا مجھے سمجھ نہیں آئی اس چیز کے لیے پر لیکن انہوں نے وہ کچھ سمجھ کے بعد شفٹ لگا دی مطلب چینج کر لی اپنی سوچ کر لی اپنی جاب اچھی پروگرس کے لیے کہیں جاب اچھا ملا ہوگا اس کے چکر میں انہوں نے یہ چیز کری میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر یہ وہاں پر کرتے تو ان کو وہ آگے جا کر بہت فائدہ ہوتا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں شو کرتا ہوں دیکھو یہ جو آپ اسے کیا کہو گے کیونکہ دیکھو بہت لوگ جو ہوتے ہیں میرے کو آج کل جو انیلیسس کرواتے ہیں یا تو یوٹیوب پہ اتنا ان لوگوں کو گیان ہو چکا ہے کہ مجھے نا سرکل کر کر کے چیزیں دی جا رہی ہیں آج کل یعنی انیلیسس کرانے کے لیے مجھے سرکل کر کے چیزیں دی کہ سر یہ میرا ایک سٹار ہے اور اس کی ایک راہو ریکھا ایکچل میں یہ راہو ریکھا یہاں سے نہیں نکل رہی ہے اس کی برانچ جو شروعات ہے وہ کہیں اور سے ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھ لینا اس میں غلط نہ بولنا مجھے سکھایا جا رہا ہے کہ میں کیا بولوں کیا نہ بولوں میں نے ان کی پیمنٹ واپس کری اور میں نے ہاتھ جوڑے میں نے کہا میں آپ کا ویڈیو نہیں بنا سکتا یہاں پر میرا سٹار ہے یہاں پر میرے کو مندر کا آپ میرے کو چن لگ رہا ہے ابھی بائیس سال کا وہ بچے اور وہ اتنا گیان میں تو کبھی کبھی میں بھی گھبرا گیا میں نے کہا نہیں آپ جندگی میں بہت اوپر جاؤ گے پر لیکن میں آپ کو یہ گیان نہیں دے سکتا میرے میں اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے آپ میں جادہ ہوگا تو وہ لوگ سکھاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اس کو کچھ لوگ کیا کہو گے آپ اسے اردھ گروہ والے کہے دوگے ٹھیک ہے یا اسے ملٹیپل پروپرٹی کا سائن دے دوگے پر کیوں یہ فارمیشن کیوں یہاں آ کر رکھی اور اس کے ساتھ کیوں ٹچ کری دیکھو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نہیں سمجھو گے یہ ہردے ریکھا کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے اس نے اس کے ساتھ لی اور اس نے اس کے ساتھ لی اب دیکھو گورنمنٹ جاب کے جو کنڈیشن ہوتی ہیں یعنی یہاں پر اس کے بعد میں آپ کو دوسری فوٹوگراف میں دکھاتا ہوں وہ وہاں پر رکھی ہونی چاہیے ان کی بھاگے ریکھا وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ بھاگے ریکھا ایک پارٹ اس میں سے دو ایک ایک حصہ یہ چل رہا ہے اور اس کا ایک حصہ یہ آیا تھا اور ایک یہ اور اس کے بعد یہ چل رہے اب کچھ فارمیشنز کو سمجھنا بہت جوری ہے اس ہردے ریکھا کے ساتھ دو فارمیشن کا ملاب ہو رہا ہے دھیان سے سمجھنا اس کے ساتھ دو ریکھائیں آ رہی ہیں تو آپ اسے کچھ بھی کہہ سکتے ہو اگر بہت سے انیلیسس کرنے والے یا تو اس کو بول دیں گے یا اس کو بول دیں گے کہ آپ کو سرکاری لاب ہوگا بس اتنا بول دیا کسی کو جاب ملنی ہے تو مل جائے سرکاری لاب ملنا ہے تو مل جائے اتنا بس کہہ کر چھوڑ دیں گے پر لیکن ایکچول میں کچھ اور بات ہوتی ہے ریکھائیں کچھ اور کہتی ہیں میں چنوں میں اتنا وشواس نہیں رکھتا کیونکہ آپ لوگ چنوں میں رکھتے ہو میں نہیں رکھتا وہ چن کہاں سے بنے کس کے قارن بنے کون سی ریکھاؤں کے قارن بنے آپ سٹار دیکھتے ہو آپ سکوئر دیکھتے ہو میں دیکھتا ہوں وہ وہ فورمیشن کہاں سے چلی اور کس کے قارن کیا راہو ریکھا کے قارن کوئی سٹار بنتا ہوا دکھائی دے آپ کو ترقی کر کے ارپتی بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے راہو ریکھا سے لیکن بہت سے چینل والے بتاتے ہیں اور کیوں کیونکہ یہ ملانک ڈو ہیں ملانک ڈو ٹک کے کام نہیں کر سکتا آج بھی انہیں لگ رہا ہے کہ میری پرموشن نہیں ہو پاری مجھے اتنی لیول پر سیلری کا انکریز انکریمنٹ نہیں ہو پارا ان کی بھاگی ریکھا پر وہی فارمیشن بنی ہوئی ہے نہ آف شوٹ ہیں اور اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی راہو ریکھائیں کٹ رہی ہیں پھر بھی اچھے اچھے ٹائم آف پیرڈ پہ کٹ رہی ہیں یعنی ایک سپیس دیکھ کٹ رہی ہیں چار سال ہو پانچ سال ہو وہ ایک لیول پہ میری وہ کیلکولیشن بھی میں نے ہوئی پر میں آپ کو ایک سلا دیتا ہوں دیکھو انیلیس تو میں آپ کا کر دوں گا ہتیلی کیا ہے آپ بیٹھ کر یا محنت سے یہ ساری چیزیں تو میں بول دوں گا آپ کو خوش بھی ہو جاؤ گے کچھ لوگ مجھ سے نہ سپیشل مجھے میسج کرتے کہ سر میرا لمبا انیلیس بنائیے گا تب میں آپ کو payment دوں گا مطلب یہ بھی condition لگا دی گئی مجھے کہ میں ایک گھنٹے کے 45 منٹ کے ویڈیو بناؤں تب ان کو satisfaction ملے گا چھوٹوں میں satisfaction نہیں مل رہا تو یہ mentality آپ چھوڑے ٹھیک ہے انہیں ایک ایک ریکھا کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے ریکھاؤں کو میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی کبھی کی یہ ریکھا کیا indication دے رہی ہے یہ 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 کیوں مڑ گئی اب یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اتنا جتنا میں explain کرتا ہوں آپ کو نہیں کوئی کر سکتا پھر بھی میں ان سے کہتا بتا دوں گا ٹھیک ہے پر لیکن question ان کے بہت سیمیت ہوتے ہیں ایک analysis بن جائے دوبارہ مجھے کہتے ہیں لوگ سر وہ میں بھول گیا تھا question اب مجھے بتا دیجئے اس کا کیا مطلب ہے باقی تھوڑا سا یہ بھی رہتا ہے nature چلو پر ایک opportunity آپ نے کھوئی اب بات کر رہا تھا میں دیکھو یہ کیا ہے آپ کیا کہو گے اسے آپ کہو گے اسے سٹار بن رہا ہے اور یہ نہ تو رہو کے پاس آ رہا ہے اور یہ چندرے اور رہو کے بیچ میں آ رہا ہے اب اس کا مطلب بتاؤ اب میں میری سوچ کچھ اور ہوتی ہے یہ بنا کیوں یہ کیوں بنا یہ کیا ہے یہ رہو رکھا ہے یہ کہاں سے نکل رہی ہے دیکھو رہو رکھا اس کے لائن لائن کہاں سے نکل کے آ رہی ہے یہ رہو رکھا سے نکل کے آ رہی ہے کہاں تک جا رہی ہے یہ دیان سے سمجھو ان چیزوں کو میں ڈیٹیل میں تب ہی جاؤں گا جب آپ کو کچھ سمجھ جائے ٹھیک اب اس سے اگر کوئی چیز بنتے ہوئی آپ سٹار خوش ہو جاؤ اور آپ نہ بکس کھولنا لگ جاؤ آپ گوگل پہ سرچ مارنے لگ جاؤ رہو کے پاس جنر کے پاس اگر سٹار بنتا ہے کیا اس کا پر بہت ہوگا تو وہاں پہ بہت کچھ اچھا لکھا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے سوچو گے تو نقصان ہوگا آپ کی life میں وہ چیز گھٹے تھی نہیں ہوگی گھٹے تھی نہیں ہوگی دیکھو چیزوں کو سمجھو رہو ریکھاؤں سے کوئی چیز کٹ کے بنے آپ کو کبھی بھی رہو کا مطلب کیا نقصان نقصان سے سٹار بن کے آپ کو profit دلا دے گا کیسی سوچ ہے ٹھیک کھائیں مطلب مجھے بتاؤ تو چاچر گھنٹے آپ کو سمجھا سکتا ہوں ان چیزوں پہ ٹھیک ہے نا یہاں سے ایک چیز جب نکل کے یہ بنی اور یہ دکھاتا ہے وقتی کی انٹیلیجنسی کو کی وقتی کے اندر بہت بودک شمتہ ہے اور اتنا شارپ مائنڈ ہے کہ رہا ہے میرے اندر اتنی ایبلیٹی ہونے کے بعد میرے کو ترقی کیوں نہیں مل پاری یہ ایک پلس پوائنٹ ہے بھاگ گے ریکھا ساتھ نہیں دے پاری وہ ایک الگ میٹر ہے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو یہاں پر کس چیز سے کیا چیز بن رہی ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہو تب ہی آپ آگے بڑھو گے یہ ریکھا یہاں آ کر یہاں آ رہی ہے اس کے بعد یہ یہاں چل رہی ہے اور یہ ایک چیز بن رہی ہے آف شورٹس نکلے ہوئے ہیں لائف میں اور وہ وقتی کی شارپنس کو شو کر رہا ہے وقتی کی میس بہت اچھی ہوتی ہے یہ سارے سبجیکٹ ان کے بہت بڑیا ہوتے ہیں سمجھانے کا طریقہ مائنڈ سے گیم کھیلتے ہیں یعنی مائنڈ سے پیسہ کمانے والی جو یہ فورمیشن ہوتی ہیں یہ مائنڈ سے پیسہ کماتے ہیں تو آپ کی سوچ چنوں پر ہوتی ہے میری ان ریکھاؤں فورمیشن پر شو کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انیلیس میں کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں گا آپ کا پر لائف میں کچھ چیزوں کو سمجھ دیکھو اب انہوں نے کہا میں ودیش ودیش کے لیے کوئی لوگ اس ریکھا کو اتنا کہہ دیں گے یہ یہاں جاری ہے سر یہ خوش ہو جائیں میں نے دونوں ہاتھ کی کلکولیشن دیکھی کیوں کیونکہ مجھے ڈاؤٹ ہے مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ ریکھائیں انٹویشن مطلب ایک لائف میں بہت ایک اچھاؤں کو ریپریزنٹ کر رہی ہے ان کی ایک ڈیزائر جو ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے پر ریکھائیں بھی سیٹ جاتا تب میں سمجھ جاتا پر لیکن یہاں سے آپ سمجھ جاؤ کہ یہ ریکھائیں اور یہ ریکھاؤں میں بہت فرق ہے یہ بالکل شارپنس طریقے سے مڑی ہوئی ریکھا ہے اگر یہ تھوڑی سی ٹوٹی بھی ہوتی یا اس کا اتنا گھماو نہیں ہوتا تب جا کر میں یا کوئی اور انیلیسس والا اسے صحیح کہتا اور میں بھی صحیح بول دیتا اس چیز کو اب نہیں بول سکتا کیونکہ یہاں پر کچھ اور فارمیشن شو ہو رہی ہے بہت ایک 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 لیول پر دیزائر ہے اس کو شو کر رہی ہے آف شوٹ کی بات کروں تو آف شوٹ میں بھی مجھے کچھ پروگرس نہیں دکھائی دی رہی اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے آف شوٹ بھی دیکھنا تھا کیا آف شوٹ نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس لائف میں یا بھاگی ریکھا پر کچھ ایسے چند دکھائی دے رہے ہیں جو کی مجھے انڈکیٹ کیوں کیونکہ یہ ایک ہلکی ہے یہ بہت ہلکی ہے چانسز نے محنت زیادہ کرنی پڑے گی اگر اس میں نوکریوں کا جو نیوز پیپر میں آتا ہے تو اس پہ دیکھتے ہوئے چلیں یا کہیں اپلائی کرتے چلیں تھوڑی سی محنت زیادہ لگے گی اس ہاتھ کے حساب سے یہ ایک رہا باقی میں انہیں صلاح دوں گا جہاں یہ کام کر رہے ہیں وہیں کرتے رہے ٹھیک ہے جادہ کے چکر میں فارمیشن میں کچھ مجھے بدلاو نہیں دکھ رہے یہ ویسا ہی چلے گا تھوڑا سا لائف میں بڑھتا رہے گا گھٹتا رہے گا ایک سموت لائف جو ہوتی ہے وہ ہی چلتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے جیادہ ترقی جیادہ چھلانگ لگانا وہ یہاں پر شو نہیں ہو رہا جب میں انیلیسس کروں گا سب 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 بتائی دیتا ہوں ان کی ایک یہ ریکھا سوہ پچیس اور پچیس کے اندر رہی ہیں اس کے بعد چون تیس پہ بہت معمولی سا اگر میں کہوں کی ایک امپیکٹ مجھے یہاں پر تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد مجھے ایک ساڑھے پیتیس پر چھوٹا سا پھر ایک لگ بگ سا تیس پر یہاں پر بھی مجھے راہو رکھا جو ہے کاٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کے بعد پھر ایک راہو رکھا یہ باہر سے چل رہی ہے یہ اتنا امپیکٹ نہیں دے گی پر پھر بھی تھوڑا بات جرور دیا ہوگا ان کو لائف میں وہ لگ بگ 49 کی طرف مجھے شو ہوتی ہو جاری ہے ٹھیک پھر ان کو ایک ساڑھے اکتالیس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ساڑھے چوالیس میں اور ایک ہلکا سا ہے کوئی زیادہ نہیں یہ یہاں پر اور اس کے بعد ایک آف شوٹ ہے تو لائف میں ترقی بھی ہے کس ٹائم آف پیرڈ مر ہے لگ پک 45 کے قریب وہ بھی مجھے دکھائی دے رہی ہے اب فیٹ لائن پر بات کرتا ہوں تو فیٹ لائن پر ان کی 34 پر ایک 37 پر ان کو کہیں نہ کہیں نقصان جو جاب کر رہا ہوتا ہے جب فیٹ لائن پر آتا ہے تو اس کو جاب چینج کرنی پڑتی یا گھر پہ رہنا پڑتا ہے جو بزنس کر ٹھیک ہے اس کے بعد 37 کے بعد یہ لگ بگ جب اس طرف سے آتا ہے تو بہت کم اگر کہوں 49 پر ایک شو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بعد مجھے یہاں پر نہیں دکھائی دے رہا تو لائف میں اب ان کی 42 ایج ہے وہاں پر مجھے آگے نہیں دکھائی دے رہا اس لئے میں آپ سے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے اپنی لائف میں ابھی جو ایک آف شوٹ آرہا ہے اسے آپ تھوڑا سا اپنے پراغرس کے لئے آپ دیکھنا بٹ لائف جیسے چل رہی ہے آپ اسی میں آپ اپنے آپ کو ایڈیشنل کام کر سکتے جوب میں وہی چیز رہن دو کوئی بزنس ایڈیشنل کھول لو گھر پہ پارٹ ٹائم کھول لو یا کچھ کر لو وہ ایک الگ میٹر چلے گا کیوں کیونکہ لائف میں جب یہ فارمیشن بنتی ہیں یہ ہلکی ہلکی ریکھائیں چلتی ہیں تو انڈیکیشن کرتی ہیں کہ لائف میں کچھ اور دیکھو جب میں تھوڑا سا کلوز اپ لاؤں گا آپ نے آپ کے یہاں پر ایک سکوائر بنا ہوا ہے آپ کو گھر کا نرمان ہو ہونا ہے اور جو کی ہوا آپ کی لائف میں یہ آپ کو ترقی بھی کراتا ہے وہ لائف میں وہ ایج آپ کنزیوم کر چکے ہو میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک تو میرا آپ کو بس یہ سلا ہے کہ جیسا ابھی چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہن دیجے ٹھیک باقی لائف میں اتنی جلدی آپ یہ مت سہوچ لینا کی کوئی ترقی ہاں اس کے لیے جو میں کہوں یہ چھوڑنا مت کیوں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے یہ جو آف شوٹ ہے کچھ آپ کو فائدہ دے دے تو بیٹر یہ رہے گا دونوں ہاتھ کی کی مشکل ہے پر پھر بھی میرے حساب سے اگر آپ ڈیزائر ہے اسے رکھو اور دیکھو شاید کچھ نکل جائے لائف میں ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا آپ کا انیلیسس کر دیکھو سب سے پہلے ہتیلی ریکٹینگلور کما کر بیٹھ کر یا بول کر اس کے بعد جب یہ شیپ ایسے جاتی ہے تو ایک چیز کی دکت آپ کی لائف میں یہاں شو ہو رہی ہے یہ دو انگلیاں آپس میں بلکل برابر ہو جائیں تو انڈیکیٹ کیا کرتا ہے ویتی اپنے ڈیسیزن ٹائملی نہیں لے پائے گا ایک پلس پوائنٹ ہے آپ یہ ایریا آپ کا پروپر سپیس دیکھ چل بہت باری کیا ہوتا ہے یہ ایریا کم ہو جاتا ہے جب یہ کم ہو جاتا ہے تو بہت جیادہ دکت ہوتی ہے آدمی کنفیوز آپ مولانک دو ہو پلس پوائنٹ ہے مولانک دو چندرمہ یہ اور جیادہ کنفیوز پیدا کرتا ہے یہ آپ کو بہت زیادہ بچا لیا اس فورمیشن نے ہردے ریکھا اور مائنڈ لائن کے بیچ میں گیپ ہونا بہت ضرور یہ بھاونہوں کو بتاتا ہے یہ بودک سطر پر بتاتا اپنے جندگی کا وقاص کر پائے گا یہ جو ریکھائیں ہیں یہ انڈکیٹ کر رہی ہیں آپ کی شارپنس بدھی کو شارپنس کو ٹھیک ہے بٹ ڈیسیزن میں جیسے آپ نے لائف میں جو ایک ڈیسیزن لیا میں نے بتایا وہ جو گورمنٹ جاب والا وہ جو تھا وہ لائف میں آپ اگر کسی سے صلاح لے کرتے یا کچھ کرتے تو شاید آج آپ اپکی لائف میں کچھ اور چیزیں ہوتی پر وہ ہونا تھا وہ اس کی وجہ سے ہوا تو لائف میں آگے بھی ایسے ہی رہے گا بیٹر اس کو ایک فارمولا میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے دل کی بات کو آپ کسی کے سامنے بولو جیسے بچہ باپ کے سامنے جیسے ہی دیکھتا ہے اسے ہر روچ کی بات بتاتا ہے آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا گھر پہ کیا ہوا میں نے کیا کر سکول میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اپنا پارٹنر اپنا ہوتا ہے اپنے جندگی کا وقاس چاہے جیسے مرجی کرنا ہو اس چیز میں آپ رہ کر اپنے جندگی کا وقاس کر سکتے ہیں دیکھو لائف میں ہم شادی کرتے ہیں ہمارا پارٹنر اردھانگنی جسے ایک وائف کو درجہ دیا گیا کیوں دیا گیا آدھا شریر کیوں بولا گیا اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوگا اس چیز کو اپنے وقاس کے لیے اپنے فائدے کے لیے اس چیز کو کرو آج میرے ساتھ یہ چیز ہوئی تو وہ جب سنیں گی کچھ نہ کچھ بات بھی بولیں گی وہ آپ کو سٹائک کرے گا چھوڑنے کے بات بولو چھوڑنے کے پروسس جب آپ کے سامنے ہو باپ ہو بھائی ہو بہن ہو کوئی ہو سب کو میں یہ صلاح دیتا ہوں آپ یہ کرو لائف آپ کی ہے کیونکہ یہ بہت دکت دے گی لائف میں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں دیکھو نورملی میں کیا کہتا ہوں لائف میں یہ ایک ایریا ہوتا ہے آدمی امیر ہوتا دیکھو بھاگی ریخہ کا ساتھ مل گیا آپ کو تو اس نے نہ چار چاند لگا دے گا یہ چار چاند لگا دے گا اگر جتنی شارپ بھاگی ریخہ مل گئی آپ یہ چار چاند لگا دے گا اگر یہ نہیں ملی تب بھی یہ آپ کو جندگی میں بہت کچھ دے گا بہت کچھ اس نے اپنے رولز کو فالو کرنا امیر بنانا آپ کو امیر کون ہوتا ہے جس کے پاس روٹی کپڑا اور مکان یہ تین چیز ہوتے ہیں وہ وقتی امیر ہوتا ہے تو یہ فارمیشن آپ کو آپ کی حساب سے اس نے ہنڈرڈ پرسنٹ دیا اب کس نے ہنڈرڈ پرسنٹ میں کمی لائی وہ بھاگ کے ریکھ لائے تو آپ کو راہو ریکھاؤ نے بہت امپیکٹ دیا لائف میں اور آپ کی بھاگ کے ریکھ اتنی سٹراؤنگ نہیں ہے جس کے قارن آج آپ کی یہ ہوتی تو آج آپ ڈبل یا ٹرپل ہوتے کچھ ماؤنٹس آپ کے ڈسٹرورڈ ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئیں ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کی انگلی کی اور دیکھو جب یہ شارپنس طریقے سے پتلی انگلی ایک نوکیلی بن جائے گی نا کسی کی بھی یہ نوکیلی بن جائے گی تو یہ نوکیلہ پن ویٹی کو ایک کہوں ویٹی جو اپنی لائف میں شارپنس کو لے شارپنس کو ٹھیک ہے تو یہ ایک شارپنس کی ایک نشانی ہوتی ہے یہ میں بتائی چکا ہوں لائف میں یہ اس ایریا کو جب پروپر سپیس نہیں ملتا تو یہ نیچے کی اور بیٹھ جاتا ہے تو یہ ریزرف کائنڈ آف نیچر جو ہے ویٹ شو ہوتا ہوا بھی ہے دیکھو میں انگلیوں کو لے کے چلوں میں ساری چیز کو لے کے چلوں بیٹر یہ رہے گا آپ بھی سمجھو کہ پروبلم کہاں آ رہی ہے پروبلم آپ کو اس کی آ رہی ہے یہ کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا تو لائف میں آپ نے جو ترقی پانی ہے ترقی کون دے گا بھاگ گی ریکھا دے گی اور سورے پروت دے گا اگر یہ دونوں اس نے اس کو دسٹرپ کرا ٹھیک ہے اب آپ کا دسٹرپنس میں کہاں کہاں کو دکت کا سامنا کرنا پڑا میں بتاتا ہوں آپ نے کیا کرا ایت جاب کو چھوڑا ترقی پانے کے چکر میں نام پانے کے چکر میں کہ میرے اندر اتنی یوگتہ ہے اور میں اس لیول تک نہیں پہنچ پارا تو وہ دسٹرپنس کون دے رہا ہے وہ سورے دے رہا ہے وہ سورے بدھ کو دے رہا ہے بدھ کا کام کیا ہے پیسہ کما کے دینا اپنی بدھی کی چطورتہ بولی آپ نے کتنا اچھا میں آپ کو نپون کرنا تھا اور وہ نپون تھا آپ کو بزنس میں یا جاب میں آپ کو اوپر تک لے جائے گی تو یہاں پر دسٹرپنس لے لی کہ مجھے پیسہ تو چاہیے چاہیے مجھے اس کے اندر یش بھی چاہیے کیرتی بھی چاہیے نام بھی چاہیے یہ ساری چھٹ جاتی ہے انٹرویو دینے جاتا ہے اور بہت بڑی کمپنی میں اسے سینئر مینجر کی پوسٹ دیتی ہے پچ پچ پن ہزار روپیہ اس کو پیش کش کی جاتی ہے ٹھکرا دیں گے پچ پن ہزار کو ٹھکرا دیں گے وہاں آئے گا جی اتنے سال لگتے جی مینے گھر پہ بیٹھے گا لائن چینج کرے گا لوگ مجھے نہ دیکھیں میں لائن چینج کر لیتا ہوں چالیس ہزار میں کام کرے گا یہ سورے دی رہا یا تو کہتا گالپ کا ایک شیئر ہے دل بھی بچے کی طریقے سے جد پیار رہا یا اسے سب کام کرتا تو یہ مس سوچو آپ اپنے کام میں لگے رہا آپ کو نام شہرت سب کچھ ملے گی کام یہ دیسٹربنس کی نشانی ہے تو پہلا اپائے یہ اور دوسرا اپائے یہ کرنا پڑے گا خوش مت ہو کہ میں نام کے پیچھے بھاگ رہا ہوں خوش ہونے کی جرورت نہیں ہے ماؤنٹ ڈسٹرب ہے آگے نہیں بڑھنے دے گا بدھ کنفیوزن پیدا کرنے کا کام کرتا ہے اور آپ ملانک دو ہو اس پہ ایک اور اوبجیکشن اور اوبجیکٹ ایک اوبجیکٹ اور لگ گیا یعنی ایک اور چیز اس میں بڑھ گئی بیٹر یہ ہے کہ آپ اس کا اوبائے کریں ٹھیک ہے دوسری فوٹوگراف لے لیتا ہوں دیکھو یہ ریکھائیں یہ ریکھائیں جب شو کرتی ہیں تو ویقتی اپنی لائف میں ترقی تو کرتا کرتا ہے ٹھیک ہے no doubt اب بات آتی ہے سورے پروت کی سورے پروت یہاں سے balance آپ کا ہو یہ balance ہے اور آپ کو ان ریکھاؤں کا اگر cut کر دیتی ہے تو یہ disturbed ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر اتنی ریکھائیں کیوں بنی یہاں پر ایک ریکھا ستھائی ریکھا ہے تو یہ دوسری کیوں آئی تیسری کیوں آئی یعنی آپ کے اندر اتنی یش اور کیرتی بن جانی چاہیے تھی یہ تین تین کے کارن کیا بنی نہیں بنی کیوں یہ ریکھاؤں کا مطلب کیا یعنی آپ کی life میں جب یہ ایک سے ادھک ریکھائیں ہیں تو سمجھ لاؤ کہ 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 نا کہ disturbance ہے جب یہ بہت ساری لائن یں یہاں سے نکلنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں disturbance کا show کر رہا ہے آپ کو یش اور کیرتی یا آپ کے سماج میں جو آپ نے جندگی کو اوپر اٹھانا ہے اس میں دکھتے آنی شروع ہو جائیں گی دکھتے آئیں گی بہت دکھتے اور اس کی قصر یہ کر رہا ہے یہ کر رہی ہے سوری ٹھیک ہے اب یہ ساری ریکھائیں کیوں بنی یعنی اس ریکھا کا impact اس میں کچھ کمی آگئی تھی کچھ آڑی ریکھاؤں نے اسے زیادہ disturbance دے دی تھی کہ life میں پر آپ نے اپنی life میں ترقی بھی کرنی تھی اس ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور ریکھا دے دی اس کو بھی لائک کہیں ایک dark ریکھا نے کار دیا اور آگے جا کی ہلکی ہو گئی اس کے لیے بھی ایک چھوٹی اور ریکھائیں آگئی یہ آپ کی life میں ایک level بنانا ہے اس level کو maintain کر کے چلنا ہے life میں یہ وہ ریکھاؤں کا مطلب ہوتا ہے یعنی disturbance بھی ہے پر آپ کو life میں آپ نے اپنی life میں آگے smooth ہو کے boost کر بھی آگے چلنا ہے تو چیزوں کو سمجھو اب آپ کیا کرنا چاہو گے کچھ لوگ اس کو کہہ دیں گے یہاں تو میرا باکس بن گیا یہ میرا چطربج بن گیا اب میری life میں چطربج آگیا یعنی میں اپنا بکاس کروں گا میں آگے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی بن کس سے رہی ریکھا اسے کیوں یہ ڈسٹربنس سے بن رہی ڈسٹربنس سے کوئی چیز کو آپ اسے square مان لوگے تو یہ آپ کا fault ہے یوٹیوب میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ ان کا ایک نظریہ میرا نظریہ نہیں اب یہ indicate life میں اگر disturbance کو شو کر رہا ہے تو کیا شو کر رہا ہے یہ شو کر رہا ہے آپ کی life میں circumstances ایسے آئیں گے کہ آپ ایک اچھے level پر ہونے کے بابجود بھی کچھ نہ کچھ ایسا جیسے پریستی آئے گی کچھ آئے گی آپ اس level سے نیچے آجاؤ گے چاہے کوئی بھی کارن ہو چاہے آپ کی سوچ ہو کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہو یا کوئی چاپ لوس ہو یا پریستی کے قارن آپ کو level نیچے آنا پڑے گا اور آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا پھر آپ maintain کروگے ایک اچھے level تک پوچھوگے پھر وہاں پہ جا کر پھر رکاوٹ آجائے گی پھر آپ نیچے آجاؤ گے وہ کام جندگی بھر چلتا رہے گا اگر آپ نے اس کا اپائے نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا سکوائر آپ کو اس کا فائدہ دے گا آپ اپنا جندگی میں وکاس کر پا رہے ہو پلیز فون کر مجھے بتا دی نا کی آپ زندگی کا وکاس کر پا رہے ہو کیوں کیونکہ یہ ریکھائیں کس چیز سے بن رہی ہیں پہلے وہ سمجھو اگر پراپر چیز سے بنتی ہوئی دکھائی دیں تب آپ مانو کی ہاں یہ اس کا امپیکٹ دکھے کا سائن ہو آپ اسے سوچ یہ اور یہ سوچ کے بیٹھ جاؤ تو وہ بھی یہ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا تو اس چیز سے مت کر رہا رہو ریکھا چل رہا ہے کی لائف میں اب شنی پروت کی بات کر لیتے ہیں شنی پروت آپ کا تھوڑا سا اور اس پر بھاگے ریکھا چلی اور پھر ایک یہ ریکھا نے اس کو کاٹ دیا اب یہ ریکھا جب کبھی بھی کاٹ دی ہے دیکھو نقصان تو بہت دیتی ہے ریکھاؤں کا کاٹ گروہ پروت کے علاوہ اب اس ریکھا نے کیا امپیکٹ دینا تھا دو طریقے کا امپیکٹ یہ چیز چلی اب جنہیں اے بی سی آتی ہے وہ کیا سوچیں گے یہ آپ کو سرکاری لاب دے گی بنایا اس نے بنایا پر ایکچول میں سرکاری لاب آپ کو اس سے ملا یعنی یہ ریکھا نے کاٹا اس پروت میں اس کو کاٹا تو نقصان کے لئے کاٹا شنی پروت پر آڑی ریکھا ایلاؤڈ نہیں ہوتی یہ آپ کو نقصان پجاتی ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک نقصان ہوا اس کے بعد ایک کھڑی ریکھا بنی اور اس کے بعد یہ بنی اب جب یہاں سے یہ فارمیشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہی شنی پروت پر جب یہ آپ کو ایک فارمیشن سے بنتا ہوا ایک سٹار دکھائی دے رہا ہے دیکھو یہ ایک بنا ایک یہ بنا اور ایک یہ بنا جب یہ بنتا ہے تو کیا کرتا ہے سٹار اچھا بھی ہے اور سٹار غلط بھی ہے شنی پروت پر شنی پروت پر سٹار وفتی کو ایکسیڈنٹ بھی کرواتا ہے چوٹ بھی لگواتا ہے اور اچانک لاب بھی کرواتا ہے جندگی میں جندگی میں اچانک لاب بھی کرواتا اب لاب کی ڈیفینیشن بہت الگ ہے ہاتھ کی ریخاؤں کے حساب سے لاب کو آپ آکو یہ لاب آپ کو پروپر سٹار نہیں ہے پھر بتا رہا ہوں ریخاؤں کا جھنڈ سے آپ کو ریخاؤں کا جھنڈ بنا ہوا ہے اور آپ کی اس شنی ریخ پروت پر جب یہ چیز بنتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو اوپر کی ایج میں بھی انڈکیشن ہے کچھ دکت کا سامنا کرنا پڑے گا اس لیول سے آپ سمجھو گے تب آپ کو سمجھ آئے گی پر آپ کو اس لیول ساٹھ سال کے بعد یہ سٹار آپ کو کچھ دکتوں کا سامنا کرے گا آپ کی بیماری میں کرے گا جو آپ کو گھٹنوں کی بیماری گھٹیا روگ یہ جو شریر جو ہوتا ہے اس کے گھٹنوں سے نیچے کی پرابلم جو ہوتی ہے دردے ہو نا یہ وہاں پر شو کرتا ہے یہ یہ فارمیشن پر لیکن فائدہ بھی پہنچاتا ہے پیسو میں ٹھیک ہے پر اتنا سٹرونگ یہ ریکھائے یہاں پر نہیں ہے پھر بھی ہیں اور اس پر کچھ ڈسٹربنس شو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ میں آئی اب ہم آپ کا دوسری فارمیشن دیکھو وہ جو ریکھا تھی وہ یوں گئی تھی اس کے بعد ایک ریکھا نے یوں بنا اور یوں اور ایک یہ جب فارمیشن بنتی ہیں تو اس فارمیشن کا مطلب آپ اپنی لائف میں گروہ کس چیز کو بتاتا ہے شنی آدمی کو ادھیاتم کی اور لے جاتا ہے گروہ کس چیز کی مدد کرتا ہے کیوں کیونکہ اس کے پاس پیسہ بہت ہو جاتا ہے تو اس چیز کو سمجھو دھارمکتہ سے جب یہ فارمیشن ہوگی تو وقت اپنے دھرم کے پرتی ایک آستہ رکھ کے چلے گا اس طریقے سے سمجھ چاہئے اس چیز کو کیونکہ دونوں انگلی کے بیچ میں دونوں کے گن کو لے رہا ہے کس کے گن کو لے رہا ہے ادھیات کے گن وں مہر کرنا تھا اور ایک اس فارمیشن نے آپ کو سرکاری جاب بھی دلوانی تھی یہ ساری چیزیں لائف میں آپ کی ہوئی اب بات آتی ہے کہ یہ ریکھائیں جب یہاں پر چلتی ہیں تو آپ جو فارمیشن یہاں پر دسٹربنس کی شوری تھی وہ کونے سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے یعنی لائف میں پیسہ رہے گا پر لیکن اتنی اچھی ماطرہ میں جتنا آپ سوچ کے بیٹھے ہو اتنا نہیں رہے گا پر لیکن کام سارے بنتے چلے گی یہ چیز سمجھ میں آگئی ٹھیک ہے اب آپ کی دوسری فارمیشن لے لیتے ہیں اندرنی منگل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ لگزری لائن کی ریکھا بھی ہے آپ اپنی لائف میں چاہے گھر ہو کار ہو یا آپ برانڈڈ کپڑے ہو ان کی طرف آپ کا جھکاو آپ کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے یہ سارے شوق جو ہیں یہ گرو ہے یہ ڈسٹرپ تھا ٹھیک ہے اب جب گرو ڈسٹرپ ہوتا ہے بہت کچھ دیتا ہے بیماری بھی دیتا ہے ٹھیک ہے کلسٹرول کی تھائیرود کی اس کے لیوہ بال جھڑنے کی پرابلم سر میں گنجا پن کی پرابلم ایسی ڈیٹی کی پرابلم یہ ساری چیزیں دیتا نزلہ کی جکھام کی وہ یہ بھی دیتا ہے چندر بھی دیتا یہ بھی دیتا ملانگ دو والے کو یہ ہی کنفیوزن رہتی ہے وہ سوچتا ہے مجھے کولڈ ہو رہا ہے تو وہ کولڈ مجھے کس سے ہو رہا ہے میرا چندر کم جو وہ موتی پہننے کیلئے سوچ شروع کر دیتا کہ میں موتی پہنوں گا تو میرا نزلہ یا میری جو ایموشن سنگے وہ چاندی پہن لو تو وہ جڑ نہیں سمجھ پاتا کی کون کون سی بیماریاں کس سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں اگر گلے کی پرابلم چل رہی ہے بدھ سے ریلیٹڈ ہوگا الرجی چل رہی ہے بدھ سے سے انٹر کنیکٹڈ ہے وہ دیتا کون ہے وہ یہ دیتا ہے شکر ہلکا سا شکر میں بھی آ رہی ہے دیکھو آپ کی لائف میں میں کیوں کہتا جب یہ یہاں سے دب جائے یہ کہیں سے اوپر اٹھا ہوا ہو دب جائے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا شکر 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 ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کو بھی بتاتے دیکھو منگل بھی آپ کو ہزبنڈ وائف کے ریلیشن کو بتاتے منگل بھی بتاتے منگل انشاشن کو بتاتے انشاشن کس چیز کا پتی پتنی کے اندر ایک انشاشن کا مطلب ہوتا ہے ایک مریادہ مریادہ کو لانگ جائے گا تو عجت نہیں کرے گا گالیاں تک دے گا یہ اگر آپ کا سٹرانگ ہوتا ہے ویختی کے مو سے گالیاں بھی نکلتی ہیں تو بہت ساری چیزیں منگل منگل انشاشن کو بھی بتاتا ہے جدی بن کو بھی دکھاتا ہے گصے کو بھی دکھاتا ہے روک سے لڑنے کی شکتی بھی دیتا ہے انرجی بھی دیتا ہے بہت کچھ دیتا ہے منگل جاتا کی پہچان بہت طریقے سے کی جاتی ہے یہاں پر پتلی پتلی ریکھائیں آپ کو چلتی ہوئی دکھائیں گی منگل دو ہوتے ہی نہیں منگل تین ہوتے ہیں آپ یہ منگل یہ منگل کرتے تو یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی منگل کا پارٹ ہوتی ہے تو چیزیں سمجھ دے کی کوشش کرو باقی شکر تھوڑا سا disturb ہے آپ کی life میں آپ کو یہ بیماری بھی دے سکتا ہے شوگر کی بیماری دے سکتا ہے آپ کو بی پی کی بیماری دے سکتا ہے آپ دھمنی وں سے related blood circulation سے related بیماری دے سکتا ہے تو یہ ساری بیماریاں آپ کی پائز دے سکتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے یہاں سے نکلنے والی چیزیں آپ کی life میں وہ liver کی problem آپ کو دے سکتا ہے تو یہ ساری problems ہو سکتی ہیں female سے unban چاہے کوئی بھی ہو چاچی مامی تائی یا کوئی سٹاف میں کوئی female آئے گی تو آپ کو disturbance شروع ہو جائے گی اگر female boss مل گئی تو آپ تو کام کرنے میں کترانے شروع ہو جاؤ گے وہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگی یہ formation اس کا علاج ہی کیول ہے female کی اجت آپ جتنی female کی اجت کروگے جتنا husband wife اپنا لڑائی جھگڑے کم کروگے پیسہ زیادہ آئے گا آپ کی life میں female کی اجت کرو جتنی بھی female ہیں آپ کی life میں چاچی ہو تائی ہو یہ یہاں پر سورے سے related باپ اور باپ کے رشتہ دار ان کی اگر آپ اجت کروگے تو life میں سورے مجبوط ہوتا کیول جل چڑھانے سے بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے چندر چندر آپ کا strong ہے اور اس پہ کوئی ایسا impact ایک impact مجھے دکھائی دے رہا ہے آپ کا یہ cross یہ cross جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ویکتی کو life میں اس کے جو گل ہوتے ہیں اسے کم کرتا ہے چندر جسے ایک شنی میں آتا ہے یہ اس کا کام کرتا ہے کرے گا کیا آپ کی life میں ایک تو چندر کمجور ہو رہا ہے cross کی وجہ سے آپ کی بھاونائیں جو ہیں وہ آپ کو security آپ کو ایسا لگ رہا ہے میرے میں کم ہونے شروع ہو گئی آپ کو life میں آگے بڑھنا ہے میرے آگے کیا کرنا ہے میری سوچ کیا ہوگی میرا future کیا ہوگا میرے پاس اتنا میرے پاس burden آ چکا ہے اس burden سے میں آگے کیسے نکلوں گا میں بچوں کا کیسے دھیان رکھوں گا اب جی ورطمان میں نہ آپ کو بیماریاں لے کے آئے گا یعنی یہ formation جب کبھی بھی ہوں آپ سمجھ جاؤ کہ آپ life میں کون دے رہا ہے چندر آپ کو اور confusion پیدا کر رہا دیکھو آپ ملانک دو ہو اور اس کے پر یہ نشان کچھ دکت دے سکتے ہیں تو life میں positivity لاؤ life میں ایک چیز سوچ لو میری analysis کے بعد کی اب life میں ایک stability لانی ہے میرے کو پتہ لگ گیا بس میرا ایک nature ہے کہ میں اگر کچھ opportunity ملتی ہے تو میں آگے چلوں گا اور کچھ additional کرنا چاہو تو تھوڑا بہت کر سکتے ہو ٹھیک ہے منگل strong ہے property سے میں آپ کو فائدہ ہوگا اب ایک بات یہاں پر تھوڑا سا میں اور کہہ دیتا ہوں یہ اتنا بڑا offshoot جب کبھی بھی آتا ہے تو یہ offshoot فارمیشن یہاں تک گئی اور ایک فارمیشن یہاں نکلی ہوئی ہے یہ کیا شو کر رہی یہ شو کر رہی ہے ایک فارمیشن آپ کی لائف میں ایک یہ بھی نکلی ہوئی ہے تو یہ فارمیشن کر رہی ہے کہ کہیں نہ فرسٹریشن کو شو کر رہی ہے پہلی بات تو لائف میں جو آپ سوچ رہے ہو وہ نہیں مل پا رہا فرسٹریشن نکلے گی آپ گصہ ہو گئے تو یہ ایک اس کی طرف بھی جا رہا ہے جب لائف میں یہ ریکھا جتنی گھوم کر جائے گی آپ اپنی لائف میں اپنی فیملی پیار سب کرتے ہیں ہردے ریکھا ہے پیار کرے گا شادی بھی کرے گا سب کچھ کرے گا پر ان پیار کو جتا نہیں پائے گا یہ آپ نہیں جانتا ہوگے آپ کے فیملی میمبر جانیں گے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ہوتا ہے کہ لائف میں فلانٹ کرنا فلانٹ کرنا اپنی لائف میں کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اور دس باری اس چیز کو بولو کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا یہ بھاونہیں ہمیشہ مو سے نکلتی رہے کیونکہ شکر کسی کا اچھا ہوتا ہے اس کے مو سے جرور نکلے گا جرور نکلے گا دس باری نکلے گا اور جس ریکھا ہوتی ہے وہ وقتی ان چیزوں میں تھوڑا سا نیرس ہوتا ہے پر اپنی جاب کے پرتی وہ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنا کرتوے لے کر کرتا ہے کیوں کیونکہ وہ کہاں تک سیدھی جاری ہے وہ گروہ اپنے گن دیتا ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ آتم شواس کے ساتھ مہت کانشا کے ساتھ یہ ساری چیزیں اس کی لائف میں وہ ایبزورب کرتا ہوا چلتا ہے جب یہ سٹرانگ ہوتی ہے جب یہ دارک ہوتی ہے تو وقتی اپنے لئے ٹائم نہیں نکال پاتا ہے سوچ کے آتا میں میرا میری میری ہوبی ہے مجھے نوول پڑھنا ہے میری ہوبی ہے مجھے میوزک سننا ہے گھر جا کر جیسے ہی گھر میں گیا پچیس کام مل گئے اس کو ٹھیک ہے مائن لائن الگوں کے چل رہی ہے گروہ پروت سے نکل رہی مہت کانشی ہوتے ہیں وقتی اپنی لائف میں جو سوچتا ہے اسے لائن اور اس پہ فوق نکلا ہوا وقتی کی شارپ نس اپنی بدھی سے بدھی سے پیسہ کمانے میں یہ بھی ایک ایسے پارٹ آف بھاگ یہ ریکھا ہوتا ہے اپنی بدھی سے پیسہ کمائیں گے یہاں پر یہ چیز شو ہوتی ہوئی دکھائیں جیون ریکھا کے بارے میں بتا چکا ہوں یا ڈیزائر کو شو کر رہی ہے تو یہ لائف میں آپ کو یہ کہیں نہ کہیں وقتی اگر یہ فارمیشن بنتی ہیں کیونکہ اس فارمیشن کو میں دوسرے ہاتھ سے چیک کروں گا یہاں تک شو ہو رہی ہے یہ شو ایسے جائے گی تو اگر ایسے جائے گی تو دوسرا ہاتھ دیکھ لیتے ہیں دیکھو یہاں بھی بہت ہلکی سی دیکھا ہے تو یہاں بھی شو ہو رہی ہے لیکن اتنی سٹرونگ نہیں ہے جسے میں کہہ سکوں کہ آپ محنت کرو ہو سکتا ہے شاید محنت سے یہ تھوڑی سی سٹرونگ نس آئے اور آپ اپنی لائف میں پڑھو گے کیونکہ جب یہ ریکھائیں یہ 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 دارک ہوتی ہے تو لائف میں بیمار چرور پڑتا ہے کہ چاہیں کچھ ٹائم کے لئے ہو دو مہینے تین مہینے تو وہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہوتا کوئی انفیکشن ہو جائے یا کچھ ہو جائے بس یہ ساری چیزیں رہتی ہیں ہے یہ آپ کو لگ بگ 48 کی اور بھی اشارہ کر رہا ہے تو ایک پلس پوائنٹ ملا ہے آپ کو یہاں پر رہو ریکھا یہاں پر میکسیمم جو آپ کو کاٹ رہی ہے 44.5 میں ٹھیک ہے تو یہ لائف میں آپ کے ساتھ دکت رہے گی ٹھیک ہے بھاگی ریکھا پر دیکھوں تو بھاگی ریکھا پر 43 کی طرف اور ایک آپ کو کیونکہ یہ 36 کی طرف جا رہی ہے یہ آپ کو 43 کی طرف انڈکیٹ کر رہی ہے اور یہ آپ کو لگ بگ 49 اور 40 کی طرف انڈکیٹ کر اس کے بعد مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا کی لائف میں آپ کو کوئی زیادہ دکھت کا سامنا کر جب اوپر آتی ہے تو کہیں نہ کوئی انویسٹمنٹ یا کوئی کسی کی شادی یا کچھ وہ خرچہ جو ہوتا ہے وہ پیسہ واپس نہیں آتا تو وہ ایک فورمیشن ہے آپ کی لائف میں آگے آپ کہو پیسہ اوپر کی عمر میں بھی ہے آپ کے پاس پر زیادہ دارک لائن زیادہ سٹراؤنگ لائن آپ کی نہیں ہے یہی آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا دونوں ہاتھوں میں یہی تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کے جیسا آپ کا ابھی چل رہا ہے سیم ویسا کرو ایک کوشش کر سکتے ہو ودیش کے لیے پر ابھی جتنی زیادہ محنت کرو گے وہ ڈارک ہو جائے گی تو آپ کی لائف میں وہ چیز بھی آپ کو ملے گی یہ آپ کا ہاتھ کا وشلیشن تھا اگر پسند آیا ہو تو پلیس لائک کیجئے کمیرس چیئے ایک آپ نے پوچھا کہ میری پیس شانتی چاہیے ایک تب آپ دھارمک بنو گے نہیں جندگی کی کٹنائیوں میں ہی آپ ان چیزوں کو پاس سکتے ہو اسی کو گرست آشرم بولتے ساری چیزیں ملتی ہیں جتنا آپ اپنی لائف میں تھوڑا سا دکھی رہو گے بھگوان کے پرتی آپ کی آستہ بڑھے گی وہ آپ کو پیسہ دلائے جو لائف میں جو چیز چل رہی ہے اس میں شانتی لینے کے لیے اس کا سہارا لو وہ آپ کو اور آگے بڑھائے گا دھنیو بات